اسلام علیکم جی کیسے ہیں صاحب خیریہ سے میں بھی ٹھیک ہو شکر ہے آلا پاک کا تو آج ہم آپ لوگوں کو دکھائیں گے یہ لوگ افطاری کیسے کرتے ہیں یا اپنا روزہ افطار کیسے کرتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ وہ سسٹم نہیں ہے کہ یہاں پہ گھروں میں خجونے لے کے آئے گھروں میں سموسے لے کے آئے گھر میں فروڈ کاٹے اور ساری افطاری گھر میں کی نہیں یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو ہوتلز ہوتے ہیں کرتے ہیں لیکن ترکی میں یہ سارا سسٹم الٹ ہے ترکی میں جو ہوتلوں کا کام ہے وہ رمضان میں زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ لوگ افطاری ہوتلوں میں جا کے کرتے ہیں وہاں پیسے دیتے ہیں کھانا لیتے ہیں کھانا کھاتے ہیں افطاری کرتے ہیں گھر میں نہیں بناتے ہاں اگر کچھ لوگ گھر میں بناتے ہیں تو گھر میں بیٹھ کے افطاری نہیں کرتے وہ کیا کرتے ہیں وہ پارک میں چلے جاتے ہیں وہ ساحل سمندر پر چلے جاتے ہیں وہ کسی مسجد میں چلے جاتے ہیں وہ بلیو ماسک میں چلے جاتے ہیں وہ آیہ سوفیہ میں چلے جاتے ہیں وہ آیوب سلطان میں چلے جاتے ہیں وہ کسی اور مسجد میں چلے جاتے ہیں اپنا کلین لے جاتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو لے جاتے ہیں اور جو گھر میں انہوں نے بنایا ہوتا ہے وہ ساتھ لے جاتے ہیں اور وہاں جا کے وہ افتاری کرتے ہیں تو آئیں میں آپ کو یہ سارا یہاں کا دکھاتا بھی ہوں تو آجیں میرے ساتھ تو یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک چھوٹا سا شو ہو رہا ہے بچوں کے لیے بچوں سے ناتے سنی جاتی ہیں بچوں سے کلمے سنے جاتے ہیں بچوں کی ماں سے سوالات کیے جاتے ہیں بچوں سے سوالات کیے جاتے ہیں دین کے بارے میں تھوڑا سا بتایا جاتا ہے دین کے بارے میں تھوڑا سا پوچھا جاتا ہے تو یہ اب ہر جگہ پہ ہوا کرے گا ماشاءاللہ استعمال میں یہ سکارٹ ہوا ہے تو کچھ نہ کچھ نیا ٹرینڈ آتا ہے یہ اب نئے ٹرینڈ ہے پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا پہلے مطلب کہ بہت کم ہوتا تھا اب یہ بہت زیادہ ہونے لگ گیا ہے تاکہ بچوں کو دین کے بارے میں تھوڑا سا بتایا جیسے پاکستان میں شو ہوتے ہیں وہ تو یہ کہ سٹوڈیو میں ہوتے ہیں یہ اوپن لی کرتے ہیں کوئی بھی آ کے یہاں پہ حصہ لے سکتا ہے کوئی بھی یہاں پہ آ کے بیٹھ سکتا ہے اور جو اچھا گود آنسر دیتے ہیں اچھا جواب دیتے ہیں ان بچوں کو انعماد بھی دیے جاتے ہیں ان کی حسنہ فضائی بھی کی جاتی ہے اور ان کو دین کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے رمضان میں خاص طور پر تو آئیں اب آپ کو ہم لوگ دکھاتے ہیں کہ یہ جیسے باہر افتاری کیسے کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیبل میز کرسیاں باہر لگے ہوئے ہیں تھوڑا تھوڑا سلاہ درائتہ انہوں نے باہر رکھا ہوا ہے پھر ابھی تو یہ خالی ہے افتاری کا ٹائم نہیں ہے تو جیسے افتاری کا ٹائم ہوگا تو یہ کوئی بھی ٹیبل کرسے آپ کو خالی نظر نہیں آئے گی اور لوگ یہیں پہ بیٹھ کے افتاری کریں گے اپنی فیملیز کے ساتھ تو آئیں آپ کو اور تھوڑی سی رونک دکھاتے ہیں تو اب یہاں پہ باہر ٹیبل لگے ہوئے ہیں عام دنوں میں یہاں پہ باہر ٹیبل نہیں لگا سکتے لیکن چونکہ رمضان ہے تو سارے ہوتلز والے باہر ہی ٹیبل لگاتے ہیں تو یہاں بھی باہر ٹیبل لگا دئیے گئے ہیں فیملیز اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پہ آگئی ہیں روزہ افتار کرنے کے لئے تو ابھی روزہ افتاری کا ٹائم نہیں ہوا ابھی کافی ٹائم پڑھا ہوا اس وجہ سے یہاں پہ کراؤڈ نہیں ہے رش نہیں ہے جیسے ہی افتاری کا ٹائم ہو جائے گا تو لوگ یہاں پہ آکے بیٹھ جائیں گے یہاں پہ جگہ نہیں ملتی اب یہ میدان ہے یہاں پہ لوگ آگئے ہیں شاپروں میں بیگز میں اپنا کھانا لے کر آئے ہیں اپنا دسترخان بھی ساتھ لے آئے ہیں اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے آئے ہیں کچھ لوگوں نے یہاں سے آکے کھانا وغیرہ لے لیا ہے اور کچھ لوگ گھر سے بنا کر لے کر آئے ہیں تو یہاں پہ یہ بیٹھ کے افتاری کریں گے افتاری کرنے کے بعد یہ لوگ یہاں پہ نماز پڑھیں گے اور نماز پڑھنے کے بعد یہ پھر تھوڑا سا گھومے پھریں گے کسی کیفے میں چلے جائیں گے کچھ ایکسٹرہ کچھ چیز کھانے کے لیے کچھ شیشہ وغیرہ پینے کے لیے یہاں کچھ بھی اچھا جی ایک اور بات آپ کو بتا دوں یہاں پہ جو پارکس ہوتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بولا تھا کہ لوگ پارکس میں چلے جاتے ہیں یا پھر ساحل سمندر کی طرف چلے جاتے ہیں تو اب ساحل سمندر کی طرف بھی کافی کراؤڈ ہے کیونکہ اب ساری جگہ میں کور نہیں کر سکتا ویسے آپ کو بتا دیں تو اب یہ جو پارکس ہیں یہاں پہ ٹیبل لگا دئیے گئے ہیں لوگ یہاں پہ اپنا کھانا بھی لے کے آ سکتے ہیں یہاں سے لے کے بھی کھانا لے کے بھی اپنا روزہ افتار کر سکتے ہیں اور افتاری کے بعد یہاں پہ شیشے وغیرہ پڑے ہوئے ہیں چائے ہے کولا ہے مختلف قسم کے جوس ہیں تو آپ یہاں پہ آدھی راہ تک بیٹھے رہ سکتے ہیں اور لوگ بیٹھتے بھی ہیں ایسا نہیں ہے کہ افتاری کے بعد وہ فوراں گھر چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد وہ پھر باہر چل مسجد ہی کرتے ہیں اچھا تو ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں جیسے پاکستان میں کھانا لے کے جاتے ہیں مسجدوں میں ٹری میں ڈال کے پرات میں ڈال کے پلیٹ میں ڈال کے شربت لے کے جاتے ہیں کوئی جوس لے کے جاتے ہیں فروٹ لے کے جاتے ہیں مسجدوں میں یا کسی بھی جگہ پہ روزہ افتار کرنے کے لیے یہاں پر کیا ہوتا ہے یہاں پہ کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں تو اگر میں افتاری کروانا چاہتا ہوں تو میں اس کمیٹی کو اپنے پیسے دے دوں گا وہ کمیٹیاں ہی افتاری کرواتی ہیں جیسے کہ ابھی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں وہاں پہ انہوں نے بینچز وغیرہ لگائے ہوئے ہیں وہ ایک کمیٹی ہے اگر میں نے افتاری کروانی ہوگی تو میں ادھر پیسے دے دوں گا وہ میرے پیسوں کا سمان لے کر آئیں گے اور وہاں پہ افتاری کروائیں گا مطلب کہ جیسے میں افتاری کروانا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا میں اپنے پیسے لوں گا کسی بھی یہاں پہ کمیٹی میں دے دوں گا بہت زیادہ یہاں پہ کمیٹیز ہیں جو افتاری کرواتی ہیں بلدیا کی ہے کیونکہ میں بلدیا میں پیسے دے دوں گا یا کسی بھی کمیٹی کو پیسے دے دوں گا وہ میرے پیسوں کا سمان لے کر آئیں گے اور جگہ جگہ پہ کمپ لگے ہوئے ہیں مطلب کہ جو لوگ پیسوں سے افتاری نہیں کر سکتے یا گھر میں افتاری نہیں کر سکتے وہ وہاں پہ جا کے فری کے افتاری کر سکتے ہیں تو وہ کمپ لگے ہوئے ہیں میرے پیسوں کا وہاں پہ کھانا دے دیں گے اور میرے نام کی وہ افتاری ہو جائے گا اور ہاں کچھ لوگ یہاں پہ ایکسٹرا سمان بنا کے ڈیوائیڈ بھی کرتے ہیں پبلک پلیس پہ جیسے کہ میں اگر مسجد میں افتاری نہیں کروانا چاہتا تو میں گھر میں کچھ بنا کے اس کو بوکس میں پیک کر کے پبلک پلیس پہ ڈیوائیڈ بھی کر سکتا ہوں اس طرح بھی میں افتاری یہاں پہ کروا سکتا ہوں اور ہاں اگر آپ کسی کمیٹی کو پیسے نہیں دینا چاہتے آپ کہتے ہیں کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے سارا کچھ کروں اور اگر آپ کسی مسجد میں جا کے افتاری کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے یہاں پہ آپ کو اس مسجد کے امام سے جا کے ملنا پڑتا ہے اور وہ امام پھر آپ کو ڈیٹ دن دے دیتا ہے کہ آپ اس دن آگے اپنی افتاری کروا سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ماشاءاللہ جیسے پاکستان میں دبائی میں سعودی عرب میں ماشاءاللہ کافی زیادہ لوگ چیزیں بانٹتے ہیں جیسے پاکستان میں لوگ دیگیں کی دیگیں دیتے ہیں بہت زیادہ سمان مسجدوں میں بھیجتے ہیں تو یہاں بھی ماشاءاللہ مسلمان ہیں اور بڑے کھلے دل کے ہیں اور ماشاءاللہ یہ بھی مسجدوں میں کافی سمان بھیجتے ہیں یہ اس طرح نہیں بھیجتے کہ رینڈم لی ضائع ہو جائے گا یا ویسٹ ہوگا نہیں یہاں پہ وہ کیا کرتے ہیں کہ اب امام مسجد سے جا کے پوچھتے ہیں کہ میں اکیلا افتاری کروانا چاہتا ہوں پوری مسجد کی تو پھر امام مسجد کے پاس امام مسجد کو پتا ہوتا ہے کہ میری مسجد میں کتنے لوگ آتے ہیں تو امام مسجد پھر اس کو دن بتا دیتا ہے کہ تم اس دن یہاں آ کے افتاری کروا سکتے ہو جیسے کہ میں افتاری کروانا چاہتا ہوں میں بھی امام مسجد کے پاس جاؤں گا آپ بھی افتاری کروانا چاہتے ہیں آپ بھی امام مسجد کے پاس جائیں گے تو امام مسجد آپ کو جمعہ رات کا دن دے دے گا مجھے جمعہ کا دن دے دے گا اور اس طرح ترتیب وائز اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس دن اس بندے نے افتاری بولی ہوئی ہوتل تھوڑے سے وزٹ کرواتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ لوگ کیسے بیٹھ کے افتاری کرتے ہیں اور لوگوں کو افتاری کرتا ہوا بھی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں افتاری ٹائم یہ برگر بھی کھاتے ہیں یہ فرائز بھی کھاتے ہیں یہ لیز بھی کھاتے ہیں سارا کچھ کھاتے ہیں تو آج ہیں ہمارے ساتھ تو اس ریسٹورنٹ میں آپ کراؤڈ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا کراؤڈ ہے یہاں پہ لوگ یہاں پہ باہر بیٹھ کے لوگ یہاں پہ ریسٹورنٹس میں بیٹھ چونکہ روزہ افتار ہو چکے اور لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور یہیں پہ بیٹھ کے یہ افتاری کرتے ہیں صرف اس ہوتل یا اس ریسٹرنٹ میں نہیں ہے یہ تقریباً جتنے بھی ترکی میں ہوتل اور ریسٹرنٹس ہوتے ہیں رمضان میں ان کی لاٹری لگ جاتی ہے کیونکہ لوگ گھروں میں بیٹھ کے تو افتاری کرتے نہیں ہیں اسی طرح ہوتلوں میں باہر بیٹھ کے وہ کھانا کھاتے ہیں افتاری کرتے ہیں اور پھر وہ باہر چلے جاتے ہیں گھروں میں افتاری کرنے والا کوئی کوئی عام ہوتل ہے تو اسی طرح ہی آپ کو کروڑ دیکھنے کو ملے گا تو ہم بھی یار کچھ کھا لیں ہم نے صرف ایک خجور کھائی ہے اور ویڈیو کے چکر میں اپنی افتاری بھی نہیں کی تو ہم بھی اب ذرا افتاری کر لیں تو امیدہ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسندی ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ